تو اسی طرح شاید یہ تصوف کی بات جب ہم کرتے تھے تو میں اسے روزمرہ کی زبان میں بیان کرنے کی کوشش کرتا تھا وہ اتنی کنونسنگ ہوتی نہیں سی سوال پھر وہی میرے سامنے آ جاتا ہے بار بار کہ اس کا کوئی آسان راستہ بتا دی تو صاحب اس سلسے میں آسان راستہ میرے نزدیک یہ وہ ہے پہچان شناخت ہر اسم اسم الہی کا مذہر ہے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر اسم اسم الہی کا مذہر ہے تو اسی سلسے میں ایک چیز مجھے یاد آئی بہت کم دنوں پر دیکھنے میں ملتی ہے کہ ایک حکم یہ ہے اس پاولی اکرام کافی شدت سے عمل کرتے ہیں کہ الفیٹس ہاں کسی زبان کی ہی کیوں نہ ہو ان کا احترام کیا جانا چاہیے ان پر پاؤں نہ رکھیں اردو زبان تو قرآن کی زبان نہیں ہے نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے وہ تو اس کے الفیٹس کا احترام کیوں کیا جائے یا انگریزی اس کا کیوں نہ احترام کیا جائے اس کے احترام ہر زبان مجموعہ ہے کہ عربی چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے جس علاقے میں آپ صلی اللہ اتارا گیا حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور قرآن بھی تمام عالموں کے لیے ہے عالم کے لیے نہیں ہے عالموں کے لیے تمام عالمین کے لیے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور قرآن بھی سب کے لیے ہدایت کا منبع ہیں دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن ان کی زبان عربی ہے تو جب ہم حروف مقتات کا ذکر کرتے ہیں تو وہ الفی بیٹس ہیں الفی بیٹسی کا حصہ ہیں ٹوٹل الفی بیٹس میں سے چودہ حروف مقتات ہیں اور وہ حروف مقتات در حقیقت اسم کا علاقہ نہیں ہے اسی نسبت سے سورہ بقرہ میں جو علم الاسما کا ذکر ہوا کہ باب آدم کو حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق جب کیا گیا تو پیچھتے اس کے فرشتوں کو سجدے کا حکم ہوتا انہیں علم الاسما سکھا دیا گیا تھا تو علم الاسما کیا تھا وہ حروف مقتات کا علم تھا جو سکھا دیا گیا جیسی یہاں کسی نشست میں میں نے ایک گزارش کی تھی آپ کے خدمت میں کہ جیسے کن اس کائنات کا کنٹرولنگ ورڈ ہے اس نسبت سے کہ اسم اسم الہی کا مظہر ہے ہم حروف تحجید کی الفیٹس کی تعظیم کرتے ہیں ان کو پاؤں کے نیچے نہیں لیتے تو جہاں کہیں بھی آپ کوئی عبارت دیکھیں خواہ کسی زبان کی ہو وہ چونکہ مجنوع ہے حروف کا اسے اٹھا دی گئے اٹھا دیا گئے اور کسی اٹھا دیا گئے اٹھا دیا گئے موسیقی